بسم اللہ الرحمن الرحیم علی امین کے وکیل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ان کے مواقل کو کرونا ہے اور وہ اس لیے حاضر نہیں ہو سکے اس پر سپیشل سیکٹی الیکشن کمیشن نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اس کے بعد بھی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے معاملے پر سی اے اے انتظامیہ نے ہر طرف چھبیس ملازمین بحال کر دیئے سیول ایوییشن آتھارٹی انتظامیہ نے ہر طرف ملازمین کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سی اے اے انتظامیہ کے مطابق بحال کیے جانے والوں میں دو سینئر جوائنڈ ڈائریکٹر ایک ڈکٹی ڈائریکٹر اور ایک سینئر اسسٹنڈ ڈائریکٹر شامل ہے سلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جاج گلگل بلکستان رانہ شمیم توہین عدالت کیس میں فرد جرم کی کاروائی موفر کرتے ہوئے سماعت بیس زنوی تک ملتوی کر دی تفصیلات کے مطابق سلام آباد ہائی کورٹ میں سابق جاج رانہ شمیم توہین عدالت کیس کی سماعت میں انسار عباسی امیر غوری اور رانہ شمیم عدالت میں پیش ہوئے اٹارنی جنرل اور پاکستان خالی چوید خانم معاملے عدالت عبداللطیب افریدی فیصل صدیقی اور ریمہ عمر بھی عدالت میں پیش ہوئیں پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر ملکی کمزور محشت کو سہارہ دے رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران جنوبی ایشیای حریفوں پر برطری حاصل کرنے کے بعد براندات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے امریکی جریدے بلوم ورڈ کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی براندات جون میں ختم ہونے والی بارہ مالی مہینوں میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں چالیس فیصد اضافے کے ساتھ اکیس ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے کے لیے تیار رہی عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ یہ تعداد اگلے مالی سال میں چھپیس ارب امریکی ڈالر تک بڑھ جائے گی جو گزشتہ سال کی ملک کی کل براندات کو پیچھے چھوڑ دے گی ناظرین آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچھ کو فالو کیجئے کسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد عبرار اور راجتہ حفیث کو دیجے اجازت اللہ حافظ پہلے آنے لیا کے لیے خوش خبری ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز ایڈیٹر انچیف محمد دہان روحانی اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر اشارت کا پینتیس سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ اوپر جل روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز